جب وہ لاوہ پکتا رہتا ہے نا تو پھر ایک نہ ایک دن اس نے پٹنا ہی ہوتا ہے تو وہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ پاکستان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہاں کس کو آزادی ہے شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پابند رہیں جس کو چاہیں چیریں پھاڑیں کھائیں پیئیں آنند رہیں اور پھر کس کو آزادی ہے سامپوں کو آزادی ہے ہر بستے گھر میں بسنے کی اور عادت بھی ہے ڈسنے کی شاہین کو آزادی ہے آزادی سے پرواز کرے ننی منی چڑیوں کو جب چاہے مشکے ناز کرے اور آزادی کس میں ہے پانی میں آزادی ہے گھڑے آلوں کو اور نہ ہنگوں کو جیسے چاہیں پالیں پونسیں اپنی تند امنگوں کو جب آپ کنٹرول نہیں کریں گے نا جب آپ ڈسپلن نہیں کریں گے نا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں لائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا شیروں کو بھیڑیوں کو آزادی ہوگی جس کو چاہے نوچیں جس کو چاہے کاتیں جس کو چاہے چیریں پھاڑیں آزادی کے نام پر آپ نے ہر گھر کے اندر وہ فتنہ داخل کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا آج میں اور آپ اس دور میں رہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بچے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں ہم انہیں لاکھ قرآن کی تعلیم دیں لاکھ درس پڑھائیں لاکھ انہیں اچھی چیزوں کی تعلیم دیں انٹرنیٹ بار بار جا کے انہیں پوک کرے گا بار بار جا کے انہیں اس فتنے کی طرف بلائے گا جس سے ہم انہیں بچانا چاہتے ہیں اس کی اچھا استعمال بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف برا استعمال ہے لیکن یہ ہے کہ فتنہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے اکثر لوگ حق کے لئے کسی چیز میں آتے ہیں وہ باطل کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ حق تلاش کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حق ضرور دکھاتا ہے تو یہ جو لاہور میں انسیڈنٹ ہوا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ناکامی گورنمنٹ کی ناکامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ لوگ تھے جب انہوں نے نظام حکومت قائم کیا تو کیا ہوا کہ ایک گڑڑیا دوڑتا ہوا مدینہ شریف کی طرف آتا ہے شہر کی طرف آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بتائیں جی بتائیں لوگوں سے پوچھنے لگا شور مچانے لگا کہ عمر کو کیا ہوا عمر کو کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو عمر کے لئے شور مچا رہا ہے عمر تو ٹھیک ٹھاک ہے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے عمر دنیا میں نہیں رہے گڑریہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے عمر دنیا میں نہیں رہے ان نے کہا عمر کو کچھ نہیں ہوا تجھے کیا ہوا اس نے کہا کہ جب سے عمر اقتدار میں ہے جب سے عمر خلافت میں آئے ہیں کسی کی جرد نہیں تھی میری بھیڑوں اور بکریوں کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھے آج ایک بھیڑیا میری بھیڑ نکال کر چلا گیا سہرہ میں جنگل میں جہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ کوئی پولیس نہیں تھی عمر فاروق کی عمر فاروق کا خلوص تھا اس کا نظام عدل تھا کہ ج اب تک عمر فاروق کا نظام وہاں پر قائم رہا وہاں پر کوئی بھی جو ہے نا اس کی بھیڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکا اور واقعی پھر بعد میں ویریفائی کیا گیا کہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے تو یہ یہ ناکامی ہے یہ ناکامی ہے ہمارے نظام کی ہمارے ڈسپلن کی کہ یہاں پر جب ہم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم نہیں کیا یہاں پر چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا تو پھر ایسی ہوتا ہے شیر پھاریں تو یہ ہمیں بھی اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے زور دینا چاہیے اور جو خیر کی فورسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر وہ کچھ نہ کچھ چنگاری رکھی ہے ایمان کی ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ابھاریں اس ہمارے خاکستر میں جو چنگاری ہے اس کو شولہ بنائیں اور آگ بنائیں اور چلتے چلتے جو ہے نا وہ خیر کی بات پہنچے